سنت موازنہ نہ ہو اس کو موازنہ کہتے ہیں اور پھر اس کی ایک قسم ہے مماثلہ جس کے اندر باقی الفاظ بھی وزن میں ایک جیسے ہوتے ہیں باقی تمام یا اکثر جو ہیں وزن میں ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے تفقیہ میں مماثلت ہو یا مماثلت نہ ہو گئی اس کے بعد سنہات خلب پڑی تھی اور وہ کہتے ہیں کلام کا اس طور پر ہونا ہے کہ اگر آپ اس کو عاق کر دیں اور آخری حرف سے اس کو پڑھنا شروع کریں تو پھر بھی اول کی طرح بیائی نہیں ہی وہی کلام بن جائے گا یہ کبھی پورے شیر وغیرہ میں ہوتا ہے کبھی بازے کلام میں ہوتا ہے کبھی ایک مصرے میں ہوتا ہے کہ اس کو اُلڑ دیں تو دوسرا مصرہ بنتا ہے دوسرے کو اُلڑ دیں تو پہلا مصرہ بن جاتا ہے اور اس میں سے ایک سنات پھر ایک سنات ہم نے تشریع پڑی اور وہ یہ کہ شیر کی بنا کرنا ہے دو کافیوں پار کہ جن میں سے جس کافیے پر بھی آت وقت کر لیں شیر کا معنی صحیح رہے گا بھئی جیسے یہ شیر تھا یا خاتبت دنیا دنیتی انہا شرف الردہ وقرارت الاخدار تو دیکھو یا خاتبت دنیا دنیتی انہا ایک مصرہ شرف الردہ وقرارت الاخدار یہ دوسرا مصرہ لیکن اس میں دو کافیے ہیں اگر آپ شرف الردہ پر بھی رک جاتے ہیں تو پھر بھی شیر پورا کا پورا شیر پورا رہتا ہے اور معنی بھی صحیح رہتا ہے بھئی اس کے بعد ایک تنت پڑی ہم نے لدو میں مالا یلزم اور وہ یہ کہ حرف روی یا جو حرف روی کے حکم میں ہے اس سے پہلے ایسی چیز کے لانے کا احتمام کرنا جو لازم نہ ہو سجا کے اندر یعنی اگر ان قوافی یا ان فواسط سے ہم اور سجائیں بنا لیں تو ان سجاؤں کے اندر اس ماہ قبل کی رعایت رکھنا واجب نہ ہو جن کی رعایت اس قافیے یا فاصلے میں رکھی گئی ہے مالانا اور اس کے بعد مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تھے اس نے لفظی کے محسنات لفظیہ پورے ہو گئے لیکن اس میں خیال رہے کہ اصل مقصود معنی ہونا چاہیے اور الفاظ کو تابع ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ اصل مقصود الفاظ ہو جائیں اور مانا اس کے تابع ہو جائے جیسے مالانا وہ قاضی کو انہوں نے لکھا تھا ایوہا القاضی بقم قد عزلنا کفقم تو وہاں پر اصل مقصود الفاظ تھے اور پھر بعد میں کس کی طرف نظر کی گئی مانا کی طرف نظر کی گئی اور قاضی کو اس کی وجہ سے معذور کیا خاتمت من الفنیس سالس پھر سرقات شعریتی خاتمہ ہے مولانا فنیس سالس میں سے سرقات شعریہ کے بارے میں سرقات شعریہ ایک شاعر دوسرے شاعر کے الفاظ لے لیتا ہے مولانا بیعی نہیں یا اس کے بعض الفاظ لے لیتا ہے یا اس کے معنی کو لے لیتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں سرقہ شعریہ کہتے ہیں کہ ایک مانا یا الفاظ کو لے لیا اور اپنی طرف منصوب کر دیا تو خاتمہ فنیس سالس میں سے سرقات شعریہ کے بارے میں وَمَا يَتَّسِلُ بِهَا اور وہ جو اس کے ساتھ متصل ہیں سرقات شعریہ سے کچھ جیسے کہ اقتباس ہے تزمین ہے عقد ہے حل ہے تلمیح ہے یہ سب آگے آنے والے ہیں اور وغیر ذالکہ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ مصر القول فی الابتدائی والتخلص والانتہائی جیسے کہ قول فی الابتداء ہے تخلص ہے اور انتہا کے اندر مالا نا قول یہ بھی چیزیں سب آگے آنے والی ہیں ماتن علامہ تفتہ زانی بتلا رہے ہیں کہ یہ خاتمہ جو ہے ہم نے اس کو کتاب کا خاتمہ نہیں قرار دیا بلکہ اس کو فن سالس کا خاتمہ قرار دیا بعض علامہ نے اس کو کتاب کا خاتمہ سمجھا اور اس کو فن اول فن سانی فن سالس تینوں سے خارج سمجھا کہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ تینوں فن جو ہیں ان سے خارج نہیں ہے بلکہ یہ تو فن سالسی کا حصہ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں دلیل یہ کہ مصنف نے جو تلخیص کی شرعہ لکھی ایضاح اس کے اندر وہ خود لکھتے ہیں کہ بھئی یہاں تک وہ محسنات لفظیہ پورے ہو گئے اور کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں مولانا تو یہ کچھ چیزیں باقی ہونا اس فن بدیع اور کچھ چیزیں باقی ہیں جن کو اور مصنفین اسی فن میں ذکر کرتے ہیں تو میں ان میں سے کچھ چیزوں کو ذکر کروں گا جو ضروری ہیں اور جو غیر ہیں جن کو باقی مصنفین کس میں ذکر کرتے ہیں فن سالس ہی میں ذکر کرتے ہیں معلوم ہوا یہ جو آگے چیزیں ذکر ہو رہی ہیں یہ فن سالس ہی میں سے ہیں اس سے خارج تو معلوم ہوا یہ فن سالس کا خاتمہ ہے نہ کہ کتاب کا خاتمہ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّا الْخَاتِمَةَ مِنَا الْفَنِّ سَالِسِ اور ہم نے یہ کہا کہ خاتمہ فن سالس میں سے دُونَ اَنَّ جَالَهَا خاتمہ تَالْكِتَابِ علاوہ اس کے کہ ہم اس کو کتاب کا خاتمہ بنائیں خارج تنانی خنون سلاسة اور خارج بنائیں اس کو خنون سلاسة سے کما تبہ ہم غیر نہ جیسے کہ ہمارے علاوہ بعضوں نے وہم کیا لئن المصنف دلیل یہ ہے کہ ہم نے فن محسنات لفظیت اس لئے کہ مصنف ایضاح میں فرماتے ہیں محسنات لفظیہ کے آخر میں ہاں ذا ما تیسر علی بی اذن اللہ تعالی جمعو و تحریر من اصول سن سالس یہ ہیں وہ چیزیں جو آسان فرمائیں میرے لئے اللہ کی آسان ہوا میرے لئے اللہ کے اذن سے ان کا جمع کرنا اور ان کی کانچان تحریر کا معنی ہے تحریر کرنا کانچان کرنا سمجھ میں آیا عربی میں تحریر کا معنی ہے اردو تحریر نہیں ہے لکھنا من اصول فن سالس فن سالس کے مسائل میں سے و بقیت اشیاء اور کچھ چیزیں کہتے ہیں باقی ہیں دیکھا یہ لط مسننش نے ایضاح میں ذکر کیا یہ دلالت کرتا ہے تو کچھ چیزیں باقی ہیں جن کو علم بدع ہی میں ذکر کرتے ہیں بعض مسننفین وہ قسمانی اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ دو قسم پر ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے تعرض کو ترک کرنا واجب ہے یعنی ان کے درپے نہ ہوا جائے یہ واجب ہے ان کو چھوڑ دیا جائے اس لئے کہ یہ تحسین کلام کی طرف راجع نہیں بے علم بدع تو وہ فن ہے جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے جس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور یہ چیزیں ان میں سے کچھ ایسی چیزیں جس سے کلام حسن ہی نہیں پیدا ہوتا تو ان کو ترک ہی کر دینا واجب ہے یہ اس میں سے ہے ہی نہیں یا کچھ وہ ہے اس لئے ترک کرنا واجب ہے کیونکہ ان کا کوئی سائدہ نہیں ہے ان کے ذکر میں لکاؤن ہی داخل ان کے داخل ہونے ما قبل کے ابواب میں ما قبل کے ابواب میں داخل ہیں تو ان کو الگ ذکر کرنے کی دوبارہ زورت نہیں اور دوسری قسم ما باقیہ میں سے دو قسم کی ہیں جس ایک کو ترد کرنا واجب ہے اور دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں ما لا بأس بھی ذکری ہی جن کے ذکر میں کوئی حرج نہیں ہے لِجْتِمَال ہی آلَا فائدہ تین اس لئے کہ وہ مشتمل ہیں فائدے پر ما آدم دخول ہی فی ما سبق قول کرنا وہ ما یست سلوبی ہا اور جو ان کے ساتھ چیزیں متصل ہیں سباس تصمیم وغیرہ جو آگیا ہیں گی ہم مصنی فرماتے ہیں کہ اگر دو بات کرنے دو قائلین ہیں دو شیر کہنے والے شاعر ہیں وہ اگر غرض میں ان کا اتفاق ہو جائے کس میں غرض کے اندر غرض بہادری کی تاریف کرna چاہتا ہے بہادری کو بیان کرna چاہتا ہے یہ اس کی غرض ہے یا ایک کی مزمت کرna چاہتا ہے یا ایک سخاوت کی تاریف کرنا چاہتا ہے یہ گرس جو اور غرض آوم گی تو اس اس کے اندر یعنی عام لوگوں کے اندر شائع ہیں رائج ہیں دوسرے لوگ بھی دوسرے کی بہادری کی تاریخ کیا کرتے ہیں صحاوت کی تاریخ کیا کرتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہیں تو پھر اس صورت میں آپ یہ حکم نہ لگانا کہ اے وہ شائر سو سال پہلے گزرا ہے یہ شائر آ جایا ہے معلوم ہوا اس نے اس کے کلام سے چوری کیا ہے ایسا اس لیے کہ یہ چیزیں تو عام ہیں عام آدمی بھی کیا کرتا ہے دوسرا بہادروت اس کی تاریخ کرتا ہے اگر دوسرا سخی ہے تو اس کی تاریخ کرتا ہے تو یہ چیزیں عاقلوں میں اور عادتوں میں جم گئی ہیں بیٹھ گئی ہیں سب انسان اس طرح کرتے ہیں تو لہٰذا اس چیز کو کہ ایک کی غرض بھی تاریخ ہے صحاوت کی دوسرے کی بھی غرض ہے تاریخ ہے صحاوت کی تو اس چیز کے اندر دونوں میں اگر اتفاق بھی آ جائے وہ بھی یہی چیز بیان کرنا چاہتا ہے دوسرا بھی یہی چیز بیان کرنا چاہتا ہے تو اس پر سرقے وغیرہ کا حکام نہ لگانا اتفاق القائلینی اتفاق کرنا دو کہنے والوں کا علا لفظ تصنیہ تھی یہ معلانا یتقائلین جو ہے تصنیہ کے لفظ کے ساتھ ہے معلانا مسلمت افتادانی بتلا رہے ہیں انکانفی الغرضی اگر وہ اتفاق غرض کے اندر تھا اور غرض بھی کیسی تھی عالی العموم عام غرض تھی عام لوگ بھی اس کا ارادہ کرتے ہیں قلبت سے بھی شجاعاتی والسخائی جیسے شخاؤت یا شجاعات کے ساتھ وہ صحب بیان کرنا وَخُسْنِ الْوَجْحِ وَالْبَحَائِ یہ خسنی الوزنی نہیں مولانا خسنی الوجھی ہونا چاہئے وَخُسْنِ الْوَجْحِ وَالْبَحَائِ اور چہرے کے حسان اور خوبصورتی کے اندر لوگ تعریف کرتے ہیں جیسے یہ بھی عام ہے لوگ چہرے کے حسان اور خوبصورتی کی کیا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں وَنَحْوِ ذَلِقَ اس جیسی اور چیزیں ہیں فَلَا يُعَدُوا هَادَ الْإِتْفَاقُ سَرَقَةً تو اس قسم کے اتفاق کو سرقا نہیں شمار کیا جاتا وَلَا اَسْتِعَانَةً وَلَا اَخْضَن نہ ہی اس کو استعانہ شمار کیا جاتا ہے نہ ہی اس کو اخذ شمار کیا جاتا ہے سرقا نہیں کہ اس نے اس سے چوری کیا استعانت نہیں کہ اس نے اس کے مدد لی اس شاعر سے اس بات کے اندر وَلَا اَخْضَن اَخَض بھی نہیں ہے کہ اس نے اس کا کلام لے لیا یا اس کا معنی لے لیا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدِّ حَادَ الْمَانَةً اور نہ ہی اس قسم کا کوئی اور نام اس کا رکھا جاتا ہے کوئی اور چیز شمار کیا جاتا ہے جو یہی معنی عدا کرے یعنی غصب ہے مثلا تو یہ چوری استعانت اخذ یہ بھی نہیں کہا جائے گا اور ان جیسا کوئی اور لفظ بھی نہیں کہا جائے گا جن میں انہی کا معنی پایا جائے کہ اس نے غیر سے چیز لی ہے لِتَقَرُّ رُحِ کیوں؟ لِتَقَرُّ رِحَادَ الْغَرَضِ الْعَامِ فِي الْحُقُولِ وَالْعَادَاتِ اس لیے کہ جم گئی ہیں اس قسم کی عام غرضیں عقلوں میں اور عادتوں میں يَشْتَرِقُ فِيهِ الْفَسِيحُ وَالْآجَمُ مشترک ہے اس کے اندر فصیح بھی اور غیر فصیح بھی آجم مالا بھونگے کو بھی کہتے ہیں غیر فصیح کو وَالشَاعِرُ وَالْمُفْحَمُ شاعر بھی مفحم وہ جو عاجز و ساکیب ہو یعنی جو شیر پر قادر نہ ہو مراد یہ ہے یہاں پر تو مفسی آدمی بھی اس قسم کی تعریف کرتا ہے شجاعت سخاوت پر غیر فصیح بھی کرتا ہے شاعر بھی کرتا ہے غیر شاعر بھی کرتا ہے تو اس کو چوری نہیں شمار کرتے وَإِن کار اچھا یہ تو تھی غرض اب دیکھو اس شاعر نے بھی سخاوت کی تعریف کی اس نے بھی سخاوت کی تعریف کی تو یہ غرض ایک ہوئی اس میں ایک کو نکا جائے گا ایک نے دوسرے سے چوری کی اب اس سخاوت کو بیان کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا يَرْخَمْدَ اللَّهُ اب اس سخاوت کو بیان کرنے کے لیے ایک نے جو طریقہ اختیار کیا اگر ثانی بھی وہ طریقہ اختیار کرے پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس میں آگے تفسیر پھر اس صورت میں تفصیل ہے سمجھ میں آیا تو وہ غرض وہی ہے اس غرض پر دلالت کا کوئی طریقہ تو ہوگا مثلا میں زید کی شجاعت کی تاریخ کرنا چاہتا ہوں ایک صورت یہ ہے زید کیا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کیا کروں تشبیح دے دوں زید کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے تو دیکھو یہ میں کیا لے آیا تشبیح لے آیا اسی طرح میں کنایا لے آتا ہوں تو یہ طریقے ہیں اس غرض پر دلالت کے وہ جو شجاعت نے بیان کرنا چاہتا ہوں اس پر دلالت کی یہ ہے طریقے ہیں مولانا کبھی مولانا حقیقت ہوگا کبھی مجاز کبھی کنایا کبھی تشبیح کوئی طریقہ اختیار کرے گا شاید اس طریقے کے اندر اگر اتفاق آتا ہے پھر تفصیل ہے اس کے اندر سمجھ میں آیا بھائی اور اگر اتفاق تھا تو قائلین کا وجہ دلالت کی اندر کیا مانا وجہ دلالت طریق دلالت اس غرض پر دلالت کے طریقے میں کبھی تشبیح جیسے کہ اس نے بھی تشبیح دی ہے اس نے بھی تشبیح دی ہے والمجازی والکنایتی اس نے بھی مجاز کیا استعمال کیا مجاز کیا استعمال اور اس نے بھی مجاز اس نے بھی کنایا کے طور پر کلام ذکر کیا اس نے بھی کنایا کے طور پر جیسے تشبیح وغیرہ ہے اور جیسے کہ ذکری حیعات یا ایسی صفات حیعات ذکر کرنا تدلو علی صفاتی جو کس پر دلالت کرتی ہیں اس صفت یعنی اس غرض عام پر لختصاصی ہا اس لیے کہ وہ صفات خاص ہوتی ہیں بی من ہی علہو جس کے لیے وہ صفت ہے وہ غرض ہے جس کے لیے وہ صفت بھئی میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں زید کی سخاوت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں میں اُتھ کے لیے تشبیح والا طریقہ اختیار کرتا ہوں یا ایک طریقہ یہ ہے میں ایسی حیعاتیں ذکر کرتا ہوں جو صخی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں سخاوت پر دلالت کرتی ہیں کسی اور چیز پر دلالت مثلا میں کہتا ہوں زید جب سوال کرنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے معلوم ہو صحیح آدمی ہے کہ اب مجھے مال دینا پڑے گا وہ خوش ہوتا ہے مانا اور اس کے مقابلے میں تو یہ دیکھا یہ اب چہرے کا چمک اٹھنا اور خوش اس کا چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہونا یہ ایسی حیعت ہے جو خاص ہے کس کے ساتھ سخی کے ساتھ کس کے ساتھ ہاں اور یہ معنی ہے کہ ذکری ہے آتین یا ایسی ہے آتھ کا ذکر کرنا تدلو علیہ السفتی جو اس صفت یعنی سخاوت پر دلالت کریں لکھتے ساتھی ہاں اس لئے کہ یہ صفت یعنی چہرے پر کیا آنا چمک آنا مثال کے طور پر یہ خاص ہے بیمان اس سخ کے ساتھ جس کے سخاوت لہو اس کے لئے ہے جس کے لئے سخاوت ہے اسی کے ساتھ یہ حیعت بھی خاص ہے ایل اختصاص تلکل حیعت بیمان ثبتت تلکل صفت لہو اس لئے کہ اس قسم کی حیعتیں خاص ہیں اس شخص کے ساتھ جس کے لئے وہ صفت ثابت ہو قوص فیل جواد بیت تحلل جیسے کہ صفت بیان کرنا سخی شخص کی بیت تحلل چہرے کی چمک دمک کے ساتھ جب سوال کرنے والے وارد ہوں یعنی اس کے پاس آئیں افات ایسائلین افات کا کیا معنی ہے سوال کرنے والے جمع و آفین یہ کس کی جمع ہے آفین کی وقوص فی البخیل بالحبوس عند ذالکہ اور جیسے آپ بخیل آدمی کسی کے بخل کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ تو غرض ہے والا نا آپ اس کے لئے دلالت کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں آپ ایسی بخیل کے ساتھ مثلا آپ کہتے ہیں جب وہ کسی مانگنے والے فائل کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرے پر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اس کے چہرے پر ترشروعی کے آن ترشروعی ظاہر ہوتی ہے سمجھے ہیں ترشروع ہو جاتا ہے وہ مولانا قوص فی البخیل بالعبوس عند ذالکہ جیسے کہ بخیل کے چہرے کا وطف بیان کرنا عبوس ترشروعی کے ساتھ عند ذالکہ اس وقت یعنی جب سوال کرنے والا آئے مہت سعاتی ذات الیدی ذات الید کہتے ہیں مولانا مملوکہ اشیاء کو ذات الید کس کو کہتے ہیں مملوکہ اشیاء مال وغیرہ بھئی اس کو ذات الید کہتے ہیں اس لئے علامت اقتدانی نے اس کی تفسیر کسی کی ہے مال کے ساتھ کی ہے مال کو کہتے ہیں مہت سعاتی ذات الیدی مال کی وسط کے ساتھ مال کی آسائش کے ساتھ بھئی ایک آدمی کے پاس مال ہے پھر جب سوال کرنے والا آتا ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہے بخل کی ہاں اگر اس بچارے کے پاس مال ہی نہیں تھا اب اس نے سوال کرنے والے کو دیکھا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا تو کہتے ہیں یہ سخابت کی علامت ہے اس لیے کہ وہ بچارہ اس پر رشان ہوا ہے اس کو غم لاحق ہو گیا کہ میرے پاس یہ سوال کرنے والا آیا اور میرے پاس مال ہی نہیں کہ میں کیا کروں اس کے مدد کروں اس لئے کہا مال کی آسودگی کے ساتھ وَأَمَّنْ عَبُوسُ عَنْدَ ذَلِقَ مَعَقِلَّتِ ذَاتِ الْيَدِ باقی چہرے کا بگڑنا جب کہ مال قلیل ہو جب سائل آئے اور مال قلیل ہو فَمِنْ اَوْصَافِ الْأَسْخِيَائِ استحیان نہیں مالانا اَسْخِيَا کریں اس کو یہ سخیوں کے اوصاف میں سے ہے پہنش ترکن تو اس میں تفصیل ہے مالانا سمجھ جایا اگر غرض میں دو کا اتفاق آ گیا یہ بھی شجاعت بیان کرنا چاہتا ہے دوسرا بھی شجاعت وہ سخاوت بیان کرنا چاہتا ہے یہ بھی سخاوت وہ مضمت کر رہا ہے یہ بھی مضمت تو اس کے وہ مالانا سرقہ تو نہیں کہتے لیکن اگر دلالت کا ایک ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں دونوں ایک نے بھی مجاز استعمال کیا دوسرے نے بھی مجاز ایک نے بھی کنایا کیا تو پھر اس کے اندر تفصیل ہے اس کے اندر تفصیل ہے تفصیل کیا ہے کہتے ہیں آپ دیکھیں فینش ترکن ناسفی معرفتی ہی کہ لوگ اگر مشترک ہیں اس دلالت کے طریقے کے جاننے میں لوگ کیا ہیں سب لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اکثر لوگ بہادر ہو تو کہتے ہیں یہ تو شیر جیسا ہے چاہے عام آدمی ہو چاہے شائر ہو فصی ہو غیر فصی ہو تو اس صورت میں بھی اس کو ترکہ شمار نہیں کریں گے اس لئے کہ یہ چیز بھی عادتوں میں اور طریقہ میں جمع ہوئی ہے بہادر کی تعریف کی ہی جاتی ہے شیر کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے اس کی مشابہت دی جاتی ہے تو اس وجہ دلالت میں اگر لوگ مشترک ہیں اس کے جاننے میں اے معرفتی وجہ دلالت یہ وجہ دلالت کے جاننے میں مشترک ہیں لستقراری ہی فی ہی ماں ہونا چاہے فی ہاں نہیں مولانا اس لئے کہ یہ چیزیں جمع گئی ہیں فی ہی ماں اے فی العقول والعاداتی کہاں پر عقلوں میں اور عادات میں یہ چیزیں جمع گئی ہیں وَتَشْبِحِ الشُجَاعِ بِالْأَصَدِي جیسے شجا کی تشبیح کس سے دی جاتی ہے اصد کے ساتھ ہر شخص دیتا ہے وَالْجَوَادِ بِالْبَحْرِ اور سخی آدمی کی تشبیح دی جاتی ہے سمندر کے ساتھ سب لوگوں میں یہ عام ہے فَهُوَا كَلْأَوَل تو یہ بھی اول کی طرح ہے یعنی جیسے اس غرض کو سرقا نہیں سمجھے جاتا تھا اس کو بھی اب سرقا اس نے کہا زید شیر زید انکل اصدی آپ نے عامر کی آج تاریف کی دس سال بعد زید عامر انکل اصدی تو اب دلالت کا طریقہ بھی ایک دونوں کا لیکن اس کو سرقا نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے آپ نے اس کی بات کو چوری کر کے اپنے شیر میں ذکر کیا اس لئے کہ یہ کیا ہے تو پس اتفاق ہونا اس نوع کے اندر وجہ دلالت علی الغرض میں یعنی غرض پر دلالت کے طریقے میں اتفاق ہونا یہ کل اتفاق فِي الغرض العامی یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اتفاق ہو کس کے اندر غرض ہے عام میں جیسے اتفاق آیا تھا فِي أَنَّهُ لَا يَوَجُّ سَرَا كَتَن اس بات کے اندر یہ بھی اسی کی طرح ہے اس بات میں جیسے اس کو سرقہ نہیں شمار کیا جاتا اس کو بھی سرقہ شمار نہیں وَلَا أَخْضَنَّا اس کو اخذ شمار کیا جائے گا وَإِلَّا أَگَرْ احسان نہ ہو اگر اگر وجہ دلالت کے لوگوں اشتراک نہ ہو تو پھر مولانا اب دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے بھی کنایا استعمال کیا ہے خاص کنایا کو استعمال کیا جو لوگوں کو پتا نہیں ہے لوگوں میں عام نہیں ہے دوسرے نے بھی وہی کنایا استعمال کیا اور یہ تو کنایا عام لوگوں کو پتا نہیں معلوم ہوا اس نے اس سے چوری کیا ہے ٹھیک ہے اور اس صورت کے اندر اول کے بارے میں ہم کہیں گے اس کو فضیلت حاصل ہے وہ بلند درجے والا ہے مولانا اور وہ اس پر کیا ہے زائد ہے زائد ہے مولانا اور یہ اس سے ناقص ہے اور اگر لوگ مشترک نہ ہو اس کی دلالت کے طریقے کے جاننے میں جاہدہ ائیو دعا فیہی جائز ہے کس کے اندر جعبہ کیا جائے اس وجہ دلالت کے اندر کہ اب کس چیز کا دعویٰ کیا جائے اب سب قوت زیادہ تو کس کا سبقت اور زیادتی کا سبقت کیا مانا بھئی بی ائیو حکمہ بین القائلین فیہی بیتفاظولین کہ یہ سحسات فیصلہ کرنے کے دو قائلین میں فیہی اس وجہ دلالت میں بیتفاظولین کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرنے کا تفاظول اور فضیلت کا اور تفاظول کا کیا مانا وہ تفسیر کر رہے ہیں وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْمَلُ مِنَ الْآخَرِ کہ ایک کیا ہے دوسرے سے زیادہ کامل ہے ایک شاعر کہ اس نے ایک چیز ذکر کی تھی تو دوسرا نے اسی سے کیا کر لی نقل کر لی وَأَنَّ ثَانِيًا کیا کریں ہاں دوسرے اب جب اس نے بھی کیا ہے اس نے بھی کیا ہے اب ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ کون کیا ہے آلہ ہے اور کون زائد ہے اور کون ناقص ہے وہ ہوا ایمال آئیش طریق و نازفی ماری فتیم پھر مولانا انہوں نے کیا کہا یا تو مولانا دو قائلین دوبارہ سنو دو قائلین کا اتفاق آئے گا غرض میں ایک صحابت بیان کر رہا ہے دوسرے نے بھی کیا بیان کی اس کو تو سرقہ نہیں شمار کر دوسرا مولانا وجہ دلالت میں اس نے کنایا استعمال کیا ہے اس نے بھی کیا استعمال کیا ہے اگر اس میں اندر لوگ سارے اچھترک ہیں تو اس کو بھی سرقہ شمار اگر یہ عام نہیں ہے عام لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ دو قسم پر دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو اس وجہ سے یہ عام لوگ اسے استعمال نہیں کرتے کہ یہ طریقہ دلالت فی ذاتی ہی غریب ہے عجیب اور غریب ہے نیا ہے انوکھا ہے سمجھ میں آیا یا فی ذاتی ہی انوکھا نہیں ہے لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے اس میں تبدیلی کر کے اس کو انوکھا بنا دیا سمجھ میں آیا تو وہ طریقہ دلالت جس میں لوگ مشترق نہیں ہیں یا تو وہ فی ذاتی ہی کیا ہوگا انوکھا ہوگا یا فی ذاتی ہی تو انوکھا نہیں لیکن اس میں تبدیلی کر کے اس کو کیا بنا دیا گیا انوکھا بنا دیا گیا وَوَهُوَا اَيْمَا لَا يَشْتَرِكُنْ نَاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ اور دوسرا کیا ہے عامی ہے سب لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ایسا عامی ہے تُصُرِّفَ فِي ہی جس میں تصرف کر دیا گیا ہے بِمَا أَخْرَجَهُمِنَ الْاِفْتِزَالِ جس نے اس کو شہرت سے نکال دیا الَالْغَرَابَتِ کتا کی طرح غرابت کی طرف کمامر رفی باب تشبیحی جیسے تشبیح کے باب میں گزرا تھا ماننا کبھی تشبیح عام ہوتی ہے لیکن تشبیح دینے والا اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو کیا بنا دیتا ہے غریب بنا دیتا ہے جیسے کہ باب تشبیح اور استعارہ میں گزرا تھا مِن تَقْسِيمِ ہیمَا الَالْغَرِيبِ الْخَاسِي وَالْمُبْتَضَلِ الْعَامِي کہ ان کی تقسیم ہوئی تھی غریب خاصی کی طرح اور مُبْتَضَلِ عامی کی طرف مُبْتَضَلِ عامی کیا تھا الباقی عالد اپتزالی ہی جو اپنی شہرت پر باقی تھا رائج تھا سب کو پتا تھا وَالْمُتَصَرَّفِ فِي ہی اور وہ جس کے اندر تصرف کیا گیا بِمَا یُخْرِجُو مِنَ الْاِبْتَضَلِ غرابتی سرقَتُو اَيْمَا يُسَمَّابِ هَاذَئِنِ الْاِسْمَأِنِ تو پس اخذ اور سرقَ یعنی جو مُسمع ہیں ان دو ناموں کے ساتھ یعنی اس کے ذریعے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایک ہی چیز کے تو پس اخذ اور سرقَ یعنی وہ جو مُسمع ہیں ان دو ناموں سے نوحانی یہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے ایک ظاہر ہے اور ایک غیر ظاہر ہے تو یہ ہے سرکا ہے اخذ ہے لیکن دو قسم پر ہے یا تو یہ ظاہر ہوگا آرام سے فوراں یہ دیکھتے ہی پتا چل گیا مولانا کی یہ اس نے اس سے لیا ہے یہ ظاہر نہیں ہوگا غیرِ ظاہر ہوگا سمجھ میں آیا اس نے اتنی اس میں تبدیلی کر دی ہے مانا لے لیا ہے لیکن اس میں اس طرح کے تغیر وغیرہ یا ایسے طریقے پر استعمال کیا ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا اس سے لیا ہے لیکن غور کریں گے تو آپ کا ذوق آپ کو کہے گا کہ یہ بات اس نے اس سے لی ہے تو یہ دو قسم پر ہے ظاہر اور غیرِ ظاہر امہ ظاہر ظاہر پھر یہ ہے مولانا ظاہر ظاہر یہ ہے سرقہِ ظاہر مولانا کہ پہلے کہ الفاظ اور معنی بھی لے لیا ساتھ الفاظ بھی لے لیا سمجھ میں آیا یا صرف کیا لی ہے صرف الفاظ لیے نہیں بات الفاظ لیے کیا کیے ایک صورت تو تھی یہ کہ لفظ اور معنی دونوں کو لے لیا سارا اسی کا دوسری صورت یہ کہ بات الفاظ لے لیا بات الفاظ اس کے نہیں لیے تیسری صورت یہ کہ ایک لفظ بھی نہیں لیا صرف معنی اس کا لے لیا یہ کتنی قسم پر ہوا تین قسم تو دیکھئے اما ظاہر او ظاہر سرقہِ ظاہر یہ ہے فَهُوَ اَنْيُوْ خَذَلْ مَانَا کُلُّهُ کہ سارا معنی لے لیا جائے اِمَّا حَالَقَوْنِهِ مَانْ لَفْزِ کُلِّهِ یا تو وہ اس حال میں ہوگا کہ سارے لفظوں کے ساتھ ہوگا یعنی معنی کے ساتھ سارے لفظ بھی لے لئے اور غازی یا اس حال میں ہوگا کہ کس کے ساتھ ہوگا معنی واضح الفاظ کے ساتھ او حَالَقَوْنِهِ وَحْدَهُ یا معنی اس حال میں ہوگا کہ اکیلا ہوگا یعنی لفظوں کو مِنْ غَيْرِ اَخْذِ شَئِمْ مِنَ اللَّفْزِ لفظ سے کچھ نہیں لیا ہوگا فَإِنْ اَخَذَا لَفْزَ کُلَّهُ اگر اس نے سارا لفظ لے لیا ہے مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ لِنَزْمِهِ اچھا معنی سارے لفظ دوسرے کے لے لیے سارے لفظ کیا کیے دوسرے کے معنی کے ساتھ ساتھ لفظ بھی لے لیے یہ پھر دو قسم پر ہے لفظوں میں کچھ تبدیلی بھی کی یا تبدیلی بھی نہیں کی بلکل بھئی سارا اسی کا شعر اٹھا کے کہہ دیا یہ میرا ہے تو دو صورتیں ہیں کچھ تبدیلی وہ اگر دوسرا شاید اس میں کرے گا یا تبدیلی اگر تبدیلی نہیں کرتا پھر تو کہتے ہیں یہ سارا کا محض ہے تو بڑا مضموم ہے شعر بھی اس کا سارا شعر اٹھا کے آپ نے ایک مجلس میں پڑھ دیا اور کہا یہ میرا شعر ہے آپ نے کوئی تبدیلی مانا بھی لیا سارے لفظ بھی لیا کوئی تبدیلی کی اور نفقت اپنی طرف کر دی سہینہ قاد اللہ اگر پورے لفظ لے لیے بغیر نظم میں کوئی تبدیلی کی کیفیتی ترتیبی نظم سے کیا مراد ہے یعنی ترتیب کی کیفیت اور تعلیف ان کا جو آپس میں جوڑنا ہے الواقع بین المفردات مفردات کے درمیان جو جوڑ واقع ہوا ہے اور جو ترتیب آئی ہے اس میں کسی میں تبدیلی نہیں کی فہو مضموم ہے مضموم ہے لیا انہو سرقتن محضتن اس لیے یہ تو سرقائے محضہ ہے اور اس کو نسخ اور انتحال کہتے ہیں جیسے عبداللہ ابن زبیر انہو فارضہ لکبی قول محان ابن عوض جیسے عبداللہ ابن زبیر انہوں نے یہ کیا تھا معان ابن عوض کے قول کے ساتھ سمجھ میں آیا یہ حضر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس آئے عبداللہ ابن زبیر یہ آئے اور دو چند اشعار دو شعر سنائے مولانا حضر معابیہ خلیفہ تھے آتے شعار اپنا کلام ذکر کرتے شعر سنائے حضر معابیہ نے شعر سنے تو بھئی زبردستہ شعر کہا بھئی واہ بھئی تو تو بڑا شعر بن گیا جب میں پہلے تجھ سے ملا تھا اس وقت تو تو شعر نہیں تھا اب تو تو بڑا شعر بن گیا ہے اچھا مجلس ابھی جاری ہے تھوڑی دیر بعد ایک اور شعر آیا اس نے آ کر کہا میں بھی اپنا قصیدہ پیش کرتا ہوں پیش کیا قصیدہ قصیدہ شروع کر دیا پڑھتے پڑھتے اس میں وہی دو شعر آ گئے اس نے قصیدہ پڑھ دیا حضر معابیہ بعد میں پہلے شعر کو کہا بھئی تو نے تو کہا نہیں تھا یہ میرے شعر ہے اس نے تو یہ ذکر کر دیا کہتے ہیں ہاں ہاں حالیقہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ شعر اور الفاظ معنی سارا اسی کا ہے لیکن یہ میرا رضائی بھائی ہے میرا سب سے زیادہ حق تھا اس کے شعروں کے اس لئے میں نے کہا تھا یہ کیا ہیں میرے شعر ہیں سمجھ میں آیا تو یہ سرقہ محض ہے مارانا جیسے مارانا ہمارا ایک ساکھی ہوا کرتا تھا وہ بھی اسی طرح کرتا تھا دوسروں کی چیز اپنی طرح پر منصوب کر ایک دن مجلس میں بیٹھا ہوا سنا رہا تھا کہیں باہر سے آئے گئے اس کے کالیج کے دوست مالانا چار پانچ ساتھ بیٹھے ہیں میں مدر سے کی بھی بیٹھے ہیں میں تو جس میں مجھے واقعہ سنایا کہتے ہیں میں گیا مجلس میں کہ میں وہاں جا کر بیٹھا یہ ان کو سنا رہا ہے بھئی یہ پرسوں رات میں نے یہ غزل لکھی ہے اب غزل سنا رہا ہے ایک شعر سنایا واہ واہ زبردست قسم کا شعر بھئی دوسرا سنایا تیسرا سارے آش آش کار اٹھے گئے بھئی کمال کی غزل لکھی ابھی وہ سنائی رہا تھا کہ درمیان میں اس کا ایک اور دوست آ گیا وہ آگر بیٹھا میں بول پڑا کہ ہاں بھئی ہاں یہ فلان شاعر کی یہ غزل مجھے بھی بڑی پسند ہے میں نے بھی اپنی کاپی میں لکھی ہویا کہتے ہیں بڑا شرمندہ ہوا بھئی وہاں کمال حکیان عبداللہ ابن زبیر زبیر بربزن امیر کے ہے ہمارا نجات اکایت کیا گیا عبداللہ ابن زبیر انہو فال ذالک کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا بقول معانی ابن آس معانی ابن آس کی قول کے ساتھ وہ شر یہ ہے اذا انتا لم تنسف آخا کا جب تو انصاف نہ کرے اپنے بھائی کے ساتھ یعنی جب تو اسے انصاف نہ دے اور ادا نہ کرے اس کے حقوق کو وجدتہو تو تو اس کو پائے گا على طرف الہجرانی جدائی کے کنارے پر حاجرن لکا مبتزلن بکا یعنی وہ جدائی تجھے چھوڑنے والا ہوگا مبتزلن بکا یہی معنی ہے چھوڑنے والا ہوگا اور تیرے بھائی تیرے بھائی چارے کو چھوڑ دے گا اگر تو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو پھر وہ تجھے کیا کر دے گا چھوڑ دے گا انکانا یاقلو اگر وہ سمجھدار ہوا ویرکبو حد دسوی فی من انتظیمہ ہو اور تو جو انصاف نہیں کر رہا اس پر تو ظلم کر رہا تیرے ظلم کو برداشت کرنے کے بجائے وہ تلوار کی دھار پر بیٹھنا پسند کرے گا یعنی بڑی مشکل سے مشکل 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 کو بھی برداشت کرنے گا لیکن تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا ویرکبو حدت صحیح اور بسوار ہو جائے گا تلوار کی دھار پر تلوار کی دھار پر یہ کھنایا ہے مولانا مشکلات برداشت کرنے سے جیسے علامت اتظانی خود بتلا رہے ہیں یعنی ایسے شدائد برداشت کرے گا جو اس کے اندر تلوار کی طرح اثر انداز ہوتے ہوں وَتُقَتْتْعَوهُ تَقْتْعَاہا اور اس کو تلوار کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دالتے ہوں مِن انتظیمہ ہو مِن مولانا یہ بدلے کے لئے مِن کبھی بدلے کے لئے بھی آتا ہے مِن انتظیمہ ہو بجائے اس کے کہ تو اس پر ظلم کرے بدلہ میں اس کے کہ تو اس پر کیا کرے تیرے ظلم کے بجائے وہ ان چیزوں کو برداشت کرے گا اِذَا لَم يَقُن عَنْشَفْرَتِ سَحِفِ مَذْحَلُ جَبْكَ نَهُ جگہ تو اگر تو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو وہ تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا کسی صورت کی اندر بھی تجھے چھوڑ دے گا تجھے چلا جائے گا اور اگر تیرے اس تلسلے میں اور کوئی صورت نہ ہوئی اسے بڑی سخت مشقت برداشت کرنی پڑی اس کو بھی برداشت کرے گا لیکن تیرے ظلم کو برداشت نہیں ایان رکوب حد جس تحمل مشاق مشاق جمع مشقت کی مالانا یعنی تلوار کی دھار پر سوار ہونے سے اور مشقت وں کو اٹھانے سے مضحل ایم ما بعد کوئی دور ہونے کی جگہ نہ ہو فقط حق یا حکیت کیا گیا انہ عبداللہ ابن زبیری دخل علی معاویت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ وہ داخل ہوئے معاویت رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر فانشدہ حاضین البیتین پر ان کو سنائے انہوں نے یہ اشار فقال معاویت رضی اللہ تعالیٰ انہ لقد شعور تبادی ابا بکرین اے ابو بکر تو میرے جدائی کے بعد بڑا شاعر بن گیا ہے اور عبداللہ کہتے ہیں ابھی مجلس سے گئی نہیں تھے یہاں تک داخل ہوئے کون معاویت ابن عوث مزنی فانشدہ قصیدہ اللہ تو انہوں نے اپنا یہ قصیدہ پڑھا جس کے شروع میں یہ تھا لَعَمْرِكَ مَا عَدْرِي وَإِنِّي لَعَوْ جَلُو اور بے شک میں خوف زدہ ہوں میں نہیں جانتا کیا نہیں جانتا حَلَىٰ أَيِّنَاتَ دُلْمَنِيَتُ اَوَّلُو کہ ہم میں سے کس پر صوبہ کرے گی موت پہلے اَوَّلُو اَوَّلُو مِنْ کُل نِشَهِن یہ مبنیہ الْعظام ہے ہم بھئی میں نہیں جانتا یہ شرک ہے کہ میں نہیں جانتا اور مجھے خوف ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ ہم دونوں میں سے پہلے موت کس پر آئے گی کس پر آئے گی تو موت ہم میں سے کس پر پہلے صوبہ کرے گی میں یہ نہیں جانتا تو یہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا حَتَّىٰ أَتَمْ مَحَا یہاں تک پورا کر لیا وَفِحَا حَازَانِ الْبَیْتَانِ اور اس قصیدے میں یہ دو شیر بھی تھے فَاَقْبَلَ مَعَوِيَتُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَالَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ زَبِیْرِ وَقَالَ لَهُ اَلْحَلْتْ مَعَوِيَ مُتَوَجَّهُ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ زَبِیْرِ کی طرح اور اس سے کہا اَلَنْ تُو خُبِرْنِ اَنَّهُ مَعَلَكَ کیا تُو نے مجھے خبر نہیں دی تھی کہ یہ تو تیرے ہیں فَقَالَ الْلَّفْضُ لَهُ وَالْمَعْنَ لَهُ لفظ بھی اسی کا ہے مانا بھی اسی کا ہے وَبَادُ لَكِنَ سَبْ چیزوں کے بعد فَهُوَ اَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَوَ مِرَا رَضَاعِ بھائِ ہے وَآَنَ اَحَقُ بِشَعْرِهِ اور میں سب سے زیادہ اس کے شیروں کا حق دار ہوں وَفِی مَعْنَا ہوں اور اسی معنی میں ہے ایسی معنی مَعْنَا مَعْلَمْ يُغَيَّتِهِ اَنْ يُبْدَلَا بھائی دیکھو یہ تو ایک طریقہ تھا اس کو سرقہ کہتے ہیں کہ شایر نے مانا بھی لے لیا سارے لفظ بھی لے لیا اور درمیان میں کوئی تبدیلی بھی دوسرا طریقہ یہ کہ مانا بھی لے لیا لفظ بھی سارے لیے لیکن کچھ لفظوں کو بدل دیا عصد کے بجائے غزنفر کہہ دیا سمجھ میں آیا اور مترادفات مطر کے بجائے غیف کہہ دیا مطر کا بھی وہ ایمانہ غیف کا بھی وہ ایمانہ عصد کا بھی وہ ایمانہ غزنفر کا بھی وہ ایمانہ تو مترادفات لے آیا بس یہ تبدیلی کی یہ بھی اسی طرح اس سے کیا ہوتا ہے مترادفات بھی لے آیا تو سارے تو چوری تو اسی کا کیا اور اسی معنی میں ہے اسی معنی میں جس میں نظم کو تبدیل نہیں کیا اسی کے حکم میں ہے کہ اَنْ يُبْدَلَ بِالْكَلِمَاتِ قُلِّهَا اَوْبَادِهَا کہ تبدیل کر دیا جائے بعض کلمات کو یا سارے کلمات کو مَا يُرَادِفُهَا اس چیز کے ساتھ جو ان کے مترادف ہو یعنی مترادف الفاظ سے بدل دیا جائے یعنی اَنَّهُ اَذَنْ مَضْمُومُنْ وَسَرَقَتُنْ مَحْضَتُنْ یہ بھی مضموم ہے اس کے بارے میں کہا گیا یہ شاعر کا ایک قول ہے مَقَارِن کہتے ہیں کارنامے مولانا سمجھ میں آیا بھئی مَقْرُومہ کی جمع قابل قدر کام شاعر بھوسرے کو کہتا ہے تُو بے قابل قدر کام اور کارنامے چھوڑ دے لَتَرْحَلِ بُغْيَتِهَا ان کو طلب کرنے کے لئے تُو سفر نہ کر کارناموں کو طلب کرنے کے لئے سفر نہ کر وَقَعُدْ بِیٹھ جَا فَإِنَّكَانْتَوْتَعِمُ تُو تو صرف چکھنے یعنی کھانے والا ہے الکاسی اور صرف لباس پہننے والا ہے کسا اکسی کو کیا مانا لباس پہننا تو تُو تو صرف کھانے پینے والا ہے بس کھا پی زندگی گزار کارنامے دکھانے کی کوشش دنیا میں نہ کر کسی نے اسی کے بارے میں یہ شیر کہا دیکھو بھئی وہی بات کر رہا ہے شاعر لفظوں کو بدلتا چلا جائے گا دوسرا شاعر ذَرِلْمَآَاسِرَا دَا کی جگہ ذَرْ لے آیا دونوں کا ایک مانا مکارن کی جگہ مآثر لے آیا دونوں کا ایک مانا لَا تَرْحَلْ کی جگہ لَا تَذْحَبْ لے آیا مولانا لِبُغْ يَتِحَا کی جگہ لِمَطْلَبِحَا لے آیا دونوں کا ایک مانا وَقْعُجْ کی جگہ وَجْلِسْ لے آیا فَإِنَّكَ آَنْتَ یہ تو اسی طرح ہے اَقْفَائِمُ کی جگہ الْآَاقِلْ لے آیا الْقَاسِ کی جگہ الْلَابِسْ لے آیا وَعِنِهِ وَإِمَانَة ذَرِ مَعَاصِر مَعْصُرَ کی جمع ہے یہ بھی کارنامے اور قابل تحسین کام کو کہ چھوڑے تو قابل تحسین کام اور ان کو طلب کرنے کے لیے نہ جا بیٹھ جا کیونکہ تو کھانے پہننے والا ہے تو یہ بھی کیا ہے مولانا سارا قائم محضہ ہے کیونکہ دوسرے شاعر نے کہہ کیا پہلے شاعر کا سارا مانا لے لیا اور کچھ لفظوں کو کیا کر دیا تبدیل کر کے ان کے مترادث لیا ہے وَقَمَا قَالَمْ رُعُ الْقَيْسِ جیسے عمرو القیس نے کہا وَقُوفًا بِهَا تَحْبِ عَلَيَّ مَصِيَّهُمْ يَقُولُونَ لَا تَحْلِقْ أَسَنْ وَتَجَمَّلِ وَقُوفًا بِهَا میں نے کہا وَقُوفًا بِهَا یہ مقبل سے حال واقع ہو رہا ہے سمجھ میں آیا کہا ہے اے میرے دو ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ یہاں کہ ہم رو لیں وقوفاً اس حال میں کہ کھڑے ہیں وہاں پر صحبی کون بھئی میرے ساتھی اس حال میں کہ وہاں کھڑے ہیں عَلَيَّ عَلَابم عجل کے معنی میں ہے لام کے معنی میں ہے لِعَجْلِ کس لئے کھڑے ہیں میرے ساتھی میری وجہ سے نہیں کھڑے نہیں ہے روکا ہوا ہے روکا ہوا ہے میرے ساتھیوں نے وہاں پر میری وجہ سے مطیعہ ہوں کس کو اپنی اپنی سواریوں کو روکا ہوا ہے یہ قول ہونا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں لا تحلق اصن کیا عمرہ القیب تو حلاق نہ ہو اصن غم کی وجہ سے اپنے آپ کو حلاق نہ کر وطجم ملی اور کیا کر صبر کر تو جا صبر کر تو اسی شیر کو اٹھایا طرفہ شاعر نے اور صرف اور اس نے اس نے کیا تبدیلی کی بھئی اس نے قصیدہ کہا وہ قصیدہ تھا ڈالیہ قصیدہ کیا تھا قصیدہ ڈالیہ کس کو کہیں گے جس کے حرف روی کیا ہو ڈال ہو تو قصیدہ ڈالیہ کے اندر پورا شیر اٹھا کر لے گیا اور صرف تجملی تجملی کی جگہ اس نے تجلدی کہہ دیا کیا کہا تجلدی تو دیکھو معنی دونوں پر ایک ہی تھا صبر کرنا مصیبتوں پر پس اس کو لے آیا طرف اپنے ڈالیہ قصیدے کے اندر اللہ نہ ہوا قامت لیکن اس نے قائم کر دیا تجلدی کو مقام تجملی تجملی کی جگہ اس نے کیا قائم کر دیا تجلدی وَإِنْكَنْ أَخْبًا لِلَفْزِ كُلِّهِ مَا تَغْيِيرٍ لِنَزْمِهِ اَيْ لِنَزْمِ لَفْزِ اَوْ أَخْضِ بَادِ لَفْزِ لَا كُلِّهِ سُمِّيَ هَذَلْ أَخْضُ اِغَارَةً وَمَسْخَان بھئی پہلی صورت کیا تھی لفظ بھی لے لیا معنی بھی کوئی تبدیلی نہیں کی دوسری صورت کیا تھی لفظ مانا لیے لیکن کیا کیا لفظوں کو مترادفات سے بدل دیا تیسری صورت لفظ سارے لے لئے لیکن ان کی ترطیب کو بدل دیا ان میں کیا کیا تبدیلی بدا کر دی یا یوں کیا کہ بعض لفظ لے لئے سارے نہیں لئے سارے لے لئے لیکن ان کی ترطیب نہیں جوڑ بنا دی یا بعض لفظ لے لئے اس کو اغارہ اور مصخ کیا کہتے ہیں بغارہ اور مصخ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں اس صورت کے اندر اب آپ غور کریں کہ سانی شاعر جو ہے اس کا شعر وہ زیادہ بلیغ ہے پہلے سے یا اس سے کم درجے کا ہے یا اس کے برابر کا ہے تینی درجے ممکن ہیں ایک پہلے شاعر نے کہا تھا دوسرے شاعر نے اس کے کچھ الفاظ لے لیے یا سارے لیے لیکن ترتیب بدل دی اس صورت میں غور کریں کہ یہ سانی شاعر پہلے سے زیادہ بلیغ ہے یا پہلے سے کم درجے کا ہے یا پہلے کے برابر ہے تو تین صورتیں بن گئے وَلَا يَفْلُورِ یہ خالی نہیں ہوگا اِمَّا يَقُونَ الثَّانِي أَبْلَغَ مِنَ الْأَوَّلِ یا تو سانی اول سے ابلغ ہوگا او دونہو یا اس سے کم رتبے کا ہوگا او مثلہو یا اس کے مثل ہوگا فَإِنْكَانَ الثَّانِي أَبْلَغَ ثانی زیادہ بلیغ صاحب مِنَ الْأَوَّلِ لِقْتِسَاتِهِ بھی فضیلتین ثانی زیادہ بلیغ صاحب کسی فضیلت کی اختصاد کی وجہ سے اس میں کوئی خاص فضیلت تھی اس شعر میں لا توجد فی الْأَوَّلِ جو پہلے کے اندر نہیں تھی کحس نف سب کی سب کہتے ہیں ممارنہ میل کچیل سے پاک ہونا سب کس کو کہتے ہیں میل کچیل سے پاک ہونا یہاں مراد ہے تاقید سے خالی ہوگا تاقید سے کحس نف سب کی پہلے کے اندر تھوڑی سی دیکھو مارنہ پہلے نے ایک شعر کا تھا دوسرے شاعر نے اس کا معنی لے لیا اور کچھ لفظ لیے یا سارے لیے لیکن آپ اس میں بدل دیا لیکن پہلے شاعر کے شعر میں تاقید تھی اس کے شعر میں تاقید نہیں اویل اختصار اس میں اختصار نہیں تھا اس کے اندر کیا ہے اختصار اویل ازاہ اس میں اتنی وضاحت نہیں تھی اس کے اندر کیا تھی وضاحت اور زیادتی مانن یا اس کے اندر جو چیزیں تھی اس نے ان کے ساتھ ایک اور ایک اور معنی کا بھی اس میں کیا کر دیا اضافہ کر دیا تو یہ زیادہ تخصیص آگئی تو اس صورت میں فَمَمْدُوحُن یہ کیا ہے ممدوح ہے فَثَانِ مَقْبُولُن یعنی ثانی بھی مقبول ہے پہلی صورتوں میں تو سرقہ تھا لیکن اس قسم کی اگر تبدیلی کر دیا تو یہ بھی مقبول ہے ککولی بشاری جیسے بشار شاعر کہتا ہے مَنْ رَاقَبَنَّا سَائِحَا اگرَهُمْ لَمْ يَزْفَرْ بِحَاجَتِهِ وَفَاظَبِ تَيِّبَاتِ الْفَاتِقُ اللَّهِ جو جو در گیا لوگوں سے کسی نے اس پکا کیا بات ہے شاید تو اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے پورا کر رہیتا ہے شاعر نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں ہوں بہادر آدمی اور بہادر آدمی جو ہے نا وہ ہر کام میں پودھ پڑتا ہے یا آر یا پار اور بلاخروف کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ بزدل آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میں کروں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو وہ ویسی رہ جاتا ہے اس کے کام ہوتا نہیں اور بہادر آدمی کیا ہو جاتا ہے لذتوں اور طیبات کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے جو لوگوں سے ڈرتا ہے اے حاضرہم لم یرد فر بھی حاجتی وہ کامیاب نہیں ہوتا اپنی حاجت کے ساتھ وفا ذبی طیبات یا پاکیدہ چیزوں کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے یعنی اپنے مقاصد کے ساتھ فالفاتح فاتح کہتے ہیں مولانا بڑا بہادر اور بڑا قاتل اللہج لہج کہتے ہیں مولانا دل دادا کو شوقین لیکن کیا کس چیز کا شوقین یہاں قتل کا شوقین مراد ہے حریص علی القتل مراد ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے طیبات پر الفاتح بڑا شجاعر قاتل اللہج اور بڑا قتل کا دل دادا خود تفسیر کر رہے ہیں ایش شجاعر الحریص علی القتل بہادر اور حریص ہو کس پر جو تو دیکھو یہ ماہ ایک شاعر نے یہ کلام ذکر کیا کیا کہا کہ جو لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ تو اس کے بعد ایک اور شاعر نے اسی لحظ مانا کو عطا کیا اس سے لیتے ہوئے یوں وَقَوْلُ السَّلْمِنْ بَادَهُ اس کے بعد سلم شاعر آیا اس نے یوں کہا مَنْ رَا قَبَنَّا سَمَا تَحَمَّنْ جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ غم کی وجہ سے مر جاتا ہے وَفَادَ بِاللَّذَّتِ الْجَسُورُ اللذَّتوں کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے اَلْجَسُورُ بَرْجُرَتْ وَالَا جُرَتْ وَالَا جُرَتْ وَالَا آدمی کیا ہوتا ہے لذتوں کے ساتھ ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مَنَا نَا یہ ثانی شاعر اور شاعر نے اسی کا مانا لیا پہلے والے کا لیکن اس نے کیا کیا ترقیب بدل دی آپ غور کریں کچھ لفظ لے لیے مَنْ رَا قَبَنَّا سَا بَغَرَرَا اور باقی اس نے اب کیا کیا بدل دی باقی الفاظ اپنے لیا اور ترتیب دی اور نیز تو اس میں یہ مَنَا نَا رَوَانْگی زیادہ ہے مَنَا نَا کیا ہے روانگی زیادہ ہے اس شعر کے اندر یہ عمدہ ہے یہ شعر مَنَا نَا بَنَا وَٹْ کے اعتبار سے اور لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے پہلے شاعر نے الفاتِقُلْ لَحِجُ دولہ سے استعمال کیے تھے اس نے الجسور ایک ہی لفظ کو استعمال کر لیا مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ حَمَّن جو لوگوں سے ڈرٹا ہے وہ قوم کی وجہ سے مر جاتا ہے اَيْخُزْنَن وَهُو مَفُولٌ لَهُو یا مَفُولٌ لَهُو ہے اَوْ تَمِيزُن یا یہ حَمَّن کیا ہے تَمِيز وَفَادَ بِاللَّذَتِ الْجَسُورُ اور کامیاب ہو جاتا ہے لذت کے ساتھ الجسور اَيْشَدِيدُ الْجُرْعَتِ شَدید جُرَتْوَالَ فَبَيْتُ السَّلْم سلم کا شیر جو ہے اَجْوَدُ السَّبْقَان یہ عمدہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے وَأَقْسَرُ لَفْذًا اور لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے حَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِنَقِقَةِ الْقَلَامِ